آرمی ایکٹ کیا ہے اور اس کے تحت عام شہریوں کے خلاف کاروائی کیسے کی جاتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہے اور اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے السلام علیکم ناظرین آج میں بات کروں گا آرمی ایکٹ کیا ہے اور کن حالات میں اسے نافذ کیا جا سکتا ہے میرا نام محمد عمران ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آرمی ایکٹ ایک ہزار نو سو باون میں ان جرائم کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا ٹرائلس ایکٹ کے تحت اس صورت میں ہوتا ہے جب ان جرائم کا ارتکاب فوجی اہل کار کرے تاہم اسی ایکٹ کے اطلاق کے حوالے سے کچھ شکوں میں یہ قانون بعض صورتوں میں عام شہریوں پر بھی نافذ ہوتا ہے فوجی ایکٹ کے تحت کاروائی کی صورت میں ملزم کے خلاف ہونے والی عدالتی کاروائی کو فیل جنرل کوٹ مارشل کہا جاتا ہے اور یہ فوجی عدالت جی ایچ کیوئی جوٹن جنرل جنگ برانچ کے زیر نگرانی کام کرتی اس عدالت کا صدر ایک حاضر سروس عموماً لیفٹننٹ کرنل رینک فوجی افسر ہوتا ہے استغاثہ کے وکیل بھی فوجی افسر ہوتے ہیں یہاں ملزمان کو وکیل رکھنے کا حق دیا جاتا ہے اگر کوئی ملزم پرائیوٹ وکیل رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فوجی افسر ان کی وقالت کرتے ہیں انہیں فرنڈ آف دی ای کاؤز کہا جاتا ہے یہاں ہونے والی کاروائی کے بعد ملزم اپیل کا حق رکھتا ہے سنہ 2015 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد ایوان بالا یعنی سینیٹ نے 21 آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی متفقہ منظوری دیت ان ترامیم کے تحت مندرجہ زیل جرائن میں ملوث افراد کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جا سکے گی پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والے فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے والے اغوا برائے تاوان کے مجرم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے والے مذہب اور فرقے کے نام پر ہتھیار اٹھانے والے کسی دہشتگرد تنظیم کے عراقین سیول اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے دھماکہ خیز مواد رکھنے یا کہیں لانے لے جانے میں ملوث افراد دہشت اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے والے برون ملک سے پاکستان میں دہشتگردی کرنے والے کرنل لٹائیڈ انام الرحیم کا کہنا ہے کہ آرمی ایٹ کے سیکشن ٹو ون ڈی میں دو ایسی شکے موجود ہیں جن کے تحت عام شہریوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جن میں پہلی جاسوسی آسکری راز فراہم کرنا اور دوسری فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانہ اور پھر فوج کے ادارے کے خلاف اکسانہ شامل ہے دوسری شک کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو فوجی کمان کے خلاف بغاوت فساد برپا کرنے کے لیے اشتعال دلانے الف اکسانے اترغیب اتحریک دینے کا سبب بنے تو اس صورت میں بھی فوج اس کے خلاف آرمی ایٹ کے تحت مقدمہ چلا سکتی ہے چاہے ایسا کسی تقریر کے ذریعے ہی کیا گیا ہو اگر اس سے فوج کے خلاف اکسانے کا تاثر بھی ملے تو اس صورت میں بھی اس شخص کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے کرنل انام کا کہنا تھا کہ پہلی شک کے مطابق اگر کوئی شہری دشمن کو کوئی راز فراہم کرتا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اسے گرفتار اور فوج میں اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے آرمی ایکٹ کے شک ٹو ون ڈی کے تحت کسی بھی سیویلین کا معاملہ اکتیس دی میں لاکر اس کا کوٹ مارشل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پہلے اس سیویلین کے خلاف کسی تھانے میں مقدمہ کے اندراج اور مجسٹرٹ کی اجازت ضروری ہے